اسلام علیکم اب ہمیں کیچن میں ویلکم تو پھر نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں میں آج ہماری کیچن میں بن رہی ہے دودھ دولاری تو یہ جب بڑے مزے کی بنتی ہے اور بہت سائکے دار بنتی ہے آپ کھر میں بناوگے تو بھار کی کھانا بھول جاؤگے اور یہ بہت زبردست ہی ہم اس کو تیار کریں گے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے نام بڑا مشکل ہے لیکن بنتی بہت آسانی سے ہے تو چلتے ہیں اس کو بنانی کی طرف آپ ویڈیو کو فل وچ کیا کریں اس سے آپ کو اچھے پتہ چلتا ہے تو چلتے ہیں اس کو بنانی کی طرف دو جیلی ٹین ہم نے لے لی ہیں جیلی پاوڈر تو یہ میں گریٹ اور گرین جیلی لے رہی ہوں اس کے اندر یہ ریڈ اور گرین میں نے جیلی اس کے اندر لے لی ہے وہ ہم بنائیں گے ہم نے دو کلو دودھ لے لیا ہے اس کے اندر اور اس کو میں نے گرم ہونے رکھ دیا ہے تاکہ دودھ اچھے سے پک جائے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک ادر ٹیٹر اپرک کی کریم ایک پاؤ جتنی میں نے اس کے اندر شامل کری ہے گلاب چمچمیں اور بسٹر فارڈر شامل کیا ہے اور یہ سوئیاں شامل کر لی ہیں میں نے اس کے اندر ہاف کپ اور یہ فروٹ ملتے ہیں وہ ہم نے لے لیا کین ملتا ہے اور پائنیپل اور مکس فروٹ کا چینی ہم اس کے اندر شامل کریں گے کپ اس کے اندر میں کنڈیس ملک شامل کروں گی اور اب چلتے ہیں میوے کی طرف تو میوے میں اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں دس سے پندرہ کاجو ایٹ کر لیں گے دس سے پندرہ پستے ایٹ کر لیں گے دس سے پندرہ ہم بادام ایٹ کر لیں گے اور چنہ ددھ ہم کشمش ایٹ کر لیں گے اور چینی ہم ایک سو پچیس گرام اس کے اندر ایٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو سب سے پہلے ہم دودھ کے اندر چینی ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم پکا لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے پکانے کے بعد اس کو اچھے سے ہم پہلے گرم کر لیں گے جب یہ زبردست ہمارا بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر باقی کی چیزیں اٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اچھے سے جب یہ بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر سوئیاں شامل کریں گے تو یہ جو ہم نے کلورفل سی سوئیاں ہیں وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور اس کو ہم جب تک پکائیں گے جب تک یہ تھوڑا گل نہ جائے تو تب تک کے لئے ہم اس کو پکانا ہے جب یہ دیکھ لیں گے ہم اچھے سے گل جائے گی جب تک یہ پک رہی ہے تو ہم جیلیٹن بنا لیتے ہیں میں نے دو باول لے لی ان کے اندر ڈیفرنٹ کلر کی جیلیٹن ڈال دی پانی کو گرم کر دیا اور ایک ایک کپ میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں اب اس کو اچھے سے ہلا لوں گی اور جیلی کو میں روم ٹمپریچر پہ پہلے نارمل کر کے پھر اس کو فریز میں رکھ دوں گی اور اس کو اچھے سے جامالوں گی تو یہ دو طریقے کی ہم نے جیلی بنا لی ہے اس کے اندر جب تک ہماری سمائیاں اچھے سے گل رہی ہیں تو اب چلتے ہیں اپنے دوبارہ ریسی پی کی طرف تو سمائیاں ہماری اچھے سے گل چکی ہیں جسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور سائٹوں کا آپ ہمیشہ سے ہٹایا کرو کیونکہ اس سارا سائٹوں پہ آ جاتا ہے پک پک کے تو وہ آپ لازمی ہٹایا کرو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو زبردست ہمارا تیار ہو چکا ہے اچھا ہی ادھر آپ کون فلاور بھی دو چمچ یوز کر سکتے ہو جو وائیڈ بنتی ہے میں دو چمچ کسٹر پاورڈر یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا کلر فل بھی دینا تھا تاکہ بچے شوق سے کھا سکیں اور اگر آپ کے پاس کون فلاورڈ نہیں ہے تو کسٹر پاورڈر بھی جو کون فلاور کی طرح ہی ہوتا ہے تو آپ وہ بھی اٹ کر سکتے ہو تو میں نے بلکل ہلکا سا شامل کیا ہے تو اس کو بہت زیادہ ہمیں گاڑا نہیں کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں کتنا اس کو رکھنا ہے اور یہ بس ہو چکا ہے تو میں نے اس کو نکال لیا ہے ہلاتی رہی روم ٹمپریچر پہ اس کو میں نے کر کے اب میں اس کے اندر چولے سے اتار کے روم ٹمپریچر پہ کر کے یہ دونوں چیزیں شامل کر رہی ہوں مستقل ہلاتے رہنا ہے نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کسٹر میں ایک دم سے ایک لیئر آ جاتی ہے تو آپ اس کو جتنا ہلاتے رہو گے یہ اتنوں سمودھ بنے گا اب اس کے اندر ہم سارے اپنے میوے شامل کر دوں گی میں کنڈیس ملک اور کریم میں پہلے ہی شامل کر چکے ہوں آپ کاجو پستے بیدام اور کشمش یہ میں اس کے اندر آٹ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے ہلالوں گی روم ٹمپریچر پہ جب یہ آ جائے تب یہ سب چیزیں ڈالنی ہیں اور اس کو مشتقل جب تک یہ روم ٹمپریچر پہ نہ آیا آپ کو تھوڑھ تھوڑھ دیر بعد اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے اوپر جتنا بھی لیئر نہ آ جائے تو آپ اس کے تیکنس بھی دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے ہوتی جاری ہے اب اس کے اندر ہم نے اپنی چمچمیں اٹ کر دی ہیں جیلیٹن جو نے جیلی بنائی تھی اب میں اس کو کٹ کر رہی ہوں اور وہ میں اس کے اندر شامل کروں گی جب آپ کو پتہ ہے کہ کسٹر تھوڑھا نارمل ہو جائے آپ کا دودھلائری نارمل ہو جائے تو ابھی آپ اس کے اندر ڈالو نہیں تو پہلے سے ڈالو گے تو جیلی بلکل اپنا کلر چھوڑ دے گی تو ابھی اس کے اندر سب سے پہلے میں فروٹ اٹ کر رہی ہوں اور یہ کین آرام سے ایویلیبل ہولتا ہے مل جاتا ہے اور مکس فروٹ کا وہ بھی آپ تھوڑا اٹ کرو گے اور پائن ایپل الگ سے بھی اٹ کرو گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی زبدست ٹھیکنے ساری ہے اور اتنا ٹھیک بھی نہیں ہے جیسے ہم کھاتے ہیں باہر شادیوں میں بلکل دوسری طریقے سے تو اب اس کے اندر جیلی ڈال دیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے آدھی سے زیادہ اس کے اندر ڈال دیا تھوڑی گارنیشن کے لئے چھوڑ دی ہے اور اب اس کو مکس کر لیں گے تو یہ تیار ہو چکی ہے اب اس کو ایک بال میں نکال لیں گے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی زبدست ہمیں اس کو اچھے سے تھوڑا سا اپنے طرف سے ڈیکوریشن کر رہی ہوں تیار تو یہ بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے اب اس کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے اگر اگر اس کو زبدست سا اس کو ٹھنڈا کر لوگے اس کے بعد ہی آپ کو کھانے کا مزہ آئے گا اس کو اور یہ بلکل زبدست سی پرفیکٹ ریسیپی میں نے آپ کو دی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامٹس میں ضرور بتایا کریں اور اب تھوڑی سی تھوڑی بہت میں اس کندر تھوڑی سی گارنیشن کر لوں گی اس کو تھوڑی سی خوبصورت اور دکھانے کے لئے تو آپ اس کو وائٹ بنانے کے لئے آپ کون فلار پلین کون فلار ڈالو گے نہیں تو آپ کسٹر کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے یلو یا پنک کلر میں آپ لائٹ سا اس کو لو اور بنا لو تو یہ اب تھوڑی سی منسائٹوں پر جیلی ڈال دی ہے اب تھوڑا سا میں اس کو اور گھماری ہوں اور ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اس لئے تھوڑا سا کہہ کہتے ہیں ہل رہا ہے یہ بلکل زلزلہ سا آگیا ہے تو اسی وجہ سے کیونکہ ایک ہاتھ سے میں پکڑ موبائل پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے میں اس کو بنا رہی ہوں تو اس کو بہت اچھے سے ہمیں ڈیکوریشن کر لینا آپ اپنے حساب سے کرلو کوئی مہمانہ ہے تو آپ ضرور اس کو ڈیکوریٹ کرو یہ مزیدار سی ریسپی آپ ضرور بنائیں میرے ساتھ انسٹا پر آپ اس کو ضرور شیئر کریں اب اس کے اندر میں تھوڑا سے پدام پستے اور یہ سب کچھ ایٹ کرلوں گی اس کی ڈیکوریشن کے لئے اور یہ بہت اچھی سی ریسپی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو یہ میں نے ڈیکوریٹ کر لیا ہے اپنے حساب سے اس کو چار سے پانچ گھنٹی کے لئے ہم اس کو اچھے سے ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر اس کو کھائیں گے تو یہ بہت مزید کی ہماری دودھ دلاری تیار ہو چکی ہے یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے بنی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پیچھ لوگے تو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نیو نوٹفیکیشن کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی تو پھر نئی ریسپی کے ساتھ عذر ہوں گی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ